اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیالی سے ہوں گے آج جو میں ٹپ لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے وہ الو ویرا سے ریلیٹیڈ ہے فریش الو ویرا سے ریلیٹیڈ بیسے تو آپ کو یوٹیوب پر بہت سی ویڈیوز ایسے ملیں گے جس میں بتایا جاتا ہے کہ الو ویرا کو اس طرح سے یوز کریں بالوں پر لگائیں تو اس کے یہ فائدے ہیں سکن پر لگائیں تو اس کے یہ فائدے ہیں لیکن ہر ویڈیو میں یہ ہی بتایا جاتا ہے کہ الو ویرا کا یہ جو یلو پارٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کہ اس کو نشلے پارٹ کو کاٹیں اور اس کو اچھے سے دھو کر یوز کر لیں لیکن اگر ہم اس پارٹ کو کاٹ بھی دیتے ہیں اگر ہم اس پارٹ کو یہ دیکھیں ہم کاٹ رہے ہیں اس کے باوجود بھی اگر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ یلو کلر کی لائنز ہوتی ہیں جو کہ فل اس کے اوپر تک آ رہی ہوتی ہیں اور وہ جو یلو پانی ہے وہ نہ ہماری سکن کے لئے اچھا ہوتا ہے نہ ہمارے ہیرز کے لئے اچھا ہوتا ہے تو ہم نے اس کو کس طرح سے نکالنا ہے اور کس طرح سے اس کو اس طرح سے یوز کرنا ہے کہ بلکل بھی اس کا کوئی نقصان آپ کی سکن پر نہ ہو اور یہ کوئی ارڈیٹ نہ کرے آپ کی سکن کو اس کا جو یلو پانی ہے وہ بلکل نکل جائے تو چلے جی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہمیں کرنا ہمیں اس کا نہیں اس کا پاٹیٹ کٹ لینا ہے اور ساتھ ہی ہمیں اس کے یہ بھی اتار لینے ہے کانٹے بھی دونوں طرف سے اتار لینے ہیں کچھری کی مدد سے آپ کٹ لینے اس کو دونوں کا محصے ہی کر لیں گے اب ہری جا کرنا ہے کہ ان کو دھو لینے ہے ٹھیک ہے ان کی یہ سائٹ سے کانٹے ہوتا حصے اور پانی سے بھرا اس کے بعد ہمیں ایک ڈ Advisor 3 سے 4 بھنٹے آپ اس طرح سے پانی میں ڈال کے رکھ دیں گے اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ جسا رہا ہے اس کا پارٹ ہوگا پانی اس کے اندر وہ جو لائنز ہیں وہ ساری پانی میں آ جائیں گے 3 سے 4 بھنٹے کے بعد میں آپ کو یہ پانی دکھاؤں گے کہ یہ بلکل ہو جگا ہو گا تو سارا اس کے بعد جو ہے یہ بلکل سیف ہوگا آپ کی سکن کے لیے ہیر کے لئے آپ جہاں بھی چاہیں اس کو یوز کر سکتی ہیں اچھا جی تین سے چار گھنٹے جب یہ پانی میں روپا رہے گا تو اس کی تمام جو ہے وہ یلو پارٹ اس کے اندر جو یلو جو لائنز ہیں ان کا اندر سے یلو پارٹ اس کا نکل کے پانی میں آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کس طرح گدلا گدلا اور یلو ہو چکے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو نکالنا ہے اور کسی بھی اس کو اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے اس کو اس طرح سے آپ نے سٹور نہیں کرنا گی لی آپ نے اس کو اچھے سے ڈرائی کرنا ہے اوکے اس طرح سے آپ نے اس کو ڈرائی کر رہی ٹھیک ہو گیا جی اب یہ ایلو ویرا بلکل ڈیڈی ہے آپ اس کو جو ہے وہ اپنی سکن پر لگائیں بالوں پر لگائیں بلکل بھی آپ کو کوئی ریٹ نہیں کرے گا جن کو ایلو ویرا سوٹ کرتا ہے اور ایلو ویرا کے فائض آپ کو بتائیں اس طرح آپ اس کو شاپر میں ڈال کے رکھیں گے فریج میں یہ آپ کا ایک سے دو ویق تک اس طرح سے رہے گا جب آپ کو ضرورت ہوگی آپ نکالیں گے اور جتنا پارٹ آپ کو ضرورت ہوگی آپ اس طرح سے کاٹیں گے وہ یوز کر لیں گے اور باقی کو آپ پھر سے شاپر میں ڈال کے اس طرح اوپر سے گیا لگا کے آپ رکھ دیں گے جی فریج کے اندر یہ آپ کے ارام سے ایک سے دو ویق تک فریج میں سٹور رہ سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کے لئے بینیفیشل رہے گی اور اگر کسی کو ایلو ویرا ایریٹیٹ کرتا تھا اور اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ فریش ایلو ویرا اسے ایریٹیٹ کیوں کر رہا ہے تو اس کو بھی اپنی جا چکی ہوگی کہ اس کا صرف نشلا پارٹ کاٹ دینا اور اس پتے کو دھو دینا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کو تین سا چار گھنٹے ہم پانی میں بھگو کے رکھیں گے اس طرح سیدھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں پانی کتنا یلو شو چکے اس کا یلو پارٹ اس میں نکل آئے گا اور آپ کو ایک بہت ہی اچھا ایرو ویرا جو اس کے لئے مل جائے گا چلیں جی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اللہ حافظ